جاکٹر مفتی عبدالواصل احمد صوفی کنوینر مخابلہ جہات نے اپنے پریس نوج میں بتایا کہ ہر سال کے اس طرح اس سال بھی عظمت مصطفیہ کانفرنس کے ذرہ احتمام تیسوہ سالانہ کل ہند تحریری مخابلے کا انخواد عمل میں لائے گیا دونوں شہروں کے علاوہ ہندوستان کے مختلف فریادیاتوں کے عزلہ سے لگ بھگ چار ہزار سے زائد طلبہ و طالبات سکولز و کالجز دینی مدارس و جامعات سے شرکت کے طلبہ سے زائد طالبات نے اس تحریری مخ مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دونوں شہروں کے علاوہ ازلہ میں ایک سو پندرہ مراکز تحریری مخابلے جات قیم ہوئے جن میں جامعات المؤمنات مغلپرا مدرسہ ذل نورن طالب کنندہ وغیرہ شامل ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے استقبالیہ کمیٹی کے ذمہ تاراں ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری ڈاکٹر مفتی حافظ محمد صابر پاشا قادری وحید احمد ایڈوکی صدر استقبالیہ ڈاکٹر مفتی عبدالواس احمد صوفی معتمت استقبالیہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خادری ڈاکٹر مفتی یوسف الدین بغدادی صدقی شاہ مولانا سید قضر پاشا قادری کے علاوہ سعادت علی قاضی شمس الدین فاروقی ڈاکٹر مفتیہ حافظ رزوانہ ظلین ڈاکٹر مفتیہ نازمہ عزیز کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اور اس دوران مختلف مراکز پر تحریر مخابلے کا معنیہ کیا اور اظہار خیال کرتے ہوئے کہ دور حاضر میں اسر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و تعلیوات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ و تعلیمات روشنان کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ حضور یا اللہ سے محبت دو وابستگیاں کامل ایمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساری انسانیت کی حق میں نعمت اسمہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ درخشان تابناک پہلو اقوت رقان ثقافت اور شجاعت اور شرم وہ حیات تخوہ وہ پرہزگاری ساتھگی وہ مساوات کے پیغام کو عام کرنا ہے